ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ایم جکلیکس 07 میں تو میرا چھوٹا سی سمال ٹیریز گارنن ہے آپ لوگوں کو پتائیے تو آپ کو میں پتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہوا سکتے ہیں اپنے گھر میں سبجیاں تو کریلے میں نے کریلے کے پودے ہوا ہیں تو آپ بھی ہوا سکتے ہیں بہت آسان ہے ایک جو کریلہ لال پڑ جاتا ہے مطلب خراب ہو جاتا ہے پک جاتا ہے پودی طریقے سے تو اس کے بیج آپ کو لے لینے اور جو بیج ہیں ان کو آپ دھوکے بلکل پر طریقے سے دھوکے آپ کو کھڑے کر کے مٹی میں لگا دینے ہیں تاکہ آپ کو دیکھو ایسے دیری دیری ایک دو ہفتے بعد کم سے کم یہ بیج جو ہے ایک دیڑ ہفتے بعد ایسے کھل کے باہر آ جائیں گے اور دیری دیری آپ دیکھ سکتے ہو ایسے ایسے پودھا جو ہے بڑھ جائے گا بیل جو ہے بڑھنے لگ جائے گی اور بہت اچھا لگے گا تو آپ بھی اگا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ کوئی زیادہ دکت نہیں ہے بس کرے لے کے بیج نکالنے ہیں لال والے اور ان کو پانی میں اچھے سے دھوکر ایک کپڑے پر سکھا کے اور بیج جو ہے مٹی میں دبا دینے اور ہلکی مٹی ڈال دینے اوپر اور بس ہلکا سا پانی چھڑک دینا زیادہ پانی ڈال ہوگی تو بیج جو ہے باہر آ جائے گا پانی سے اور وہ ہوگے گا نہیں تو اپر طریقے سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اگرہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سارے پودے بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں ہرے بڑے ہیں تو دھنے وار دوستو آپ بھی کرے لے کے پودے ہوگا سکتے ہیں بہت بہت سارے پودے ہیں جیسے میں نے پیاج بھی ہوگا رکھی دیکھو یہ پیاج ہے وہ مرچی ہوگری ہیں وہاں پر تو یہ آپ سب ہوگا سکتے ہو یہ بھی دیکھو کسی فل سبجی کا پودا ہے ابھی پتہ لگے گا سبجی کا پودا ہے پتہ لگے گا تھوڑے دنوں میں کیا انسی سبجی آئے گی اس میں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ بیج میں نے ڈالا نہیں ہے اپنے آپ پورا آئے دیکھو فلا بھی رائز کے اندر تو ابھی دھیرے دھیرے میں بہت سے چار سبجیوں کے پودے ہوگا ہوں گا جو سیزن میں اکتی ہے اب سردیاں یہ بہت سبجیاں ہوگی گی تو یہ دیکھو ہاں پہ سارے پودے بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں تو دھنیوارد دوستو پورا ویڈیو دیکھیں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں چینل کو کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور لائک کریں ویڈیو اس کو اور پورا ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسا لگا چھوٹا سے سمال ٹائرز گارڈن اور میری ویڈیو کیسی لگی اور یہ دیکھو آپ اس میں بھی کتنے پیارے فلاوس آ رہے ہیں اور میرا ملی پلانٹ بھی بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے تو دھنیوارد دوستو اکھاد وغیرہ جو ہے پروپر ڈالے پودھوں میں تاکہ آپ کے پودھے بھی ایسے ہرے بڑے رہیں تو بہت اچھے سے گروہ ہوں گے پودھے اور بیچ جو مطلب بہت سے لوگ لگاتے ہیں گروہ نہیں ہو پاتا تو بیچ کو جو ہے دھونا بہت جانوری ہے اور اس کو سکھا کے پھر لگانا بیچ کو ٹماٹر وغیرہ کے تو ایسی لگ جاتے ہیں لیکن کچھ بیچ جیسے ہوتے ہیں جو دھوے بینا نہیں لگتے جیسے کرے لکھا ہو گیا یہ سب چیزیں بہت سی مطلب سوکھی جو بیل والی سبجیاں ہوتی ہیں ان کے بیس دھوکے لگانے بڑھتے ہیں تو دھنیوارد پودھا ویڈیو دیکھیں کمنٹ کر کے جدو بتائیں سمال ٹیرز گارڈنل کیسا لگا دھنیوارد دوستو